اللہم صلی على سیدنا محمد چھگنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے لیکن وہ چھگنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے نہیں نہیں چربی نہیں کھانا کول سال بڑھ جائے گا نہیں نہیں فیٹ پیدا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لاکے اس میں گوشت ڈالکے ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بے وقوف ہے بھئی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے بس کھا ہی رہی ہے نا کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا مدہ ظلہ علیہ جو ملا کھا لیا ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں ذائقوں پہ جاتے ہیں چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیک محسوس ہوتی ہے کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح کیا صاف پیور آئل ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا ہماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے جو رواج یا جو چکنائی کی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کیے تاکہ گوشت اس میں پکے اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تُو نے ہٹا کے الگ کر دیا اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لارہے شرک نہیں ہے یہ لیکن ایک قسم کا شرک کا شائعہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے میرا کسی گاؤں دہال جانا ہوا بیس بائیس سال کی یہ جو میں اپنے قصے سناتا ہوں اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے تقریباً بیس بائیس سال کی عمر تک میرا میدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا بہت سخ بیمار ہو گیا تھا میں میدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی میدے کی علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا ڈاکٹروں کا حکیموں کا بہت کچھ کیا لیکن فائدہ تب ہی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طبقے لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالش کہاں سے بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہوئے ہیں میرا کسی گاؤں جانا ہوا یہ جو کوئیٹا سے آگے چمن ہے چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے نہو کے طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے ایک ایک دو دو مہینے کے لیے تو میں دو مہینے وہاں رہا وہ اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی یعنی دکانیں نہیں تھیں دور دور بازار تھے تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی یعنی اب تو شاید ہو گیا ہوگا سب جگہ یہ ہو گیا اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹی تھی وہاں پہ میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں ایک مثال دے رہا ہوں یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بلکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے کیا کٹتا تھا؟ دمبہ اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے چکی والا دمبہ نو اس کو تو ہے ہی چربی وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوش پکانے کے لیے پورا کھی کا ڈبا اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا وہ اس لیے نہیں لگایا کہ کٹ کے پھیک دیں اس کو وہ ساری زندگی وہ دمبہ اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ نی 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 اس کو نہیں کھانا تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوش پکاتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل حضم نہیں ہوتا اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوش پکا کے جو شوربہ ہوتا تھا نا سالن وہ وہ چربی ہی پگلیوی ہوتی تھی اللہ کی قدرت ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا وہ پیٹ کی جو بیماریاں پندرہ سال سے چلی آ رہی تھے یعنی سات سال سات آٹھ سال کی عمر میں مجھے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی اور تقریباً تیرہ سال چودہ سال وہ رہی وہ جو بارہ تیرہ سال بیماری رہی پیٹ کی وہ دو دنوں میں بولو بھائی ختم حضم ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے ساتھ وہ لوگ سردیاں بھی تھیں ٹائٹ خاندانی قسم کی سردی پڑتی ہے وہاں پہ تو وہ بادام پسٹے بھی رکھا کرتے تھے بادام ہم کراچی میں کیسے کھاتے ہیں گیارہ بادام صبح نہار مو باروہ کھایا تو حکیم کہتا ہے پھر میری کوئی ذمہ داری ایسا ہی ہوتا ہے نا ہم پوری پوری پلیٹ کھا جائے کرتے تھے بادام کی جیسے چلغوزے کھا رہے ہوں ایسے کھائے دو مہینے ہم نے کھایا ہے دمبہ اور اس کی چربی چربی ایسے اٹھا اٹھا کے یہ جو ٹکڑے ایسے کھا جاتے تھے جو ثابت رہ جاتی تھے جب میں دو مہینے کے بعد واپس کراچی آیا ہوں تو ٹیمارٹر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہیں کسی نے تفسرہ کیا سردی کی وجہ سے ورم آ گیا ہے کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ دو مہینے میں کوئی اتنا لال سرخ ٹیمارٹر بھی ہو سکتا ہے اور جس دن میں یہاں آیا ہوں رمضان تھا میں آیا ہوں میں نے اپنے گھر میں جو افتاری کی ہے وہ پہلا کھانا تھا دو مہینے بعد افتاری کے بعد میرا پیٹ بولو بھائی خراب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ تھا تیل کیا تھا بھائی ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہوتا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پر لیکن اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے کسی پر زیادہ اثر ہو رہا ہے کسی پر کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو کسی کی دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں جو پیٹ نہیں خراب کر رہا تو کچھ اور خراب کر رہا ہے پھر یہ اب میں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل لیتا ہوں بات آ رہی ہے اب میں کس سے دلائل لیتا ہوں قرآن سے اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے میرے بھائی اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی کلام سچا ہو سکتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اسلام اور صحت پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس میں صرف قرآن سے دلائل دیئے تھے کہ صحت کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ سو فیصد اس تحقیق کے مطابق ہیں جو آج میڈیکل سائنس چند چیزوں میں اختلاف ہے میڈیکل سائنس اس سے بھی روجو کر لے گی ایک دو چیزیں جس میں میڈیکل سائنس کا اور قرآن کا اختلاف ہے لیکن جہاں دنانوے چیزیں میڈیکل سائنس نے مان لی ہیں وہ ایک فیصد بھی انشاءاللہ مان لے گی کیونکہ اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہو سکتا وہ کیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی چربی کو حرام کر دیا تھا گناہ کی وجہ سے جو چیز حرام کی جائے وہ مصیبت ہوگی یا نعمت ہوگی نعمت ہوگی نا نعمتیں چھینی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے دیکھو آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ پر یہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے اب وہ نقصان دے چیزوں پر پابندی ہے اب تم چینی کے بجائے شہد کھاؤ گے تم سے چونکہ جرم ہوا ہے لہذا اب چینی تم سے چھین لی جائے گی اور کیا کھلایا جائے گا شہد تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا گناہ ہے ہے بھائی ہاں یہ ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا اللہ نے شہد کی نعمت چھین لی اور چینی بے لگا دیا یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے چائے سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا دیا چائے پہ دودھ اور لسی سے ہٹا کے کہاں لگ گئے ہم لوگ چائے پہ تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوئے تھے یہودیوں سے کہ ہم نے اونٹ کی چربی ان پر حرام کر دی اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ بڑی نعمت کی چیز تھی اونٹ کی چربی جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حرام کر دی گوشت حرام نہیں کیا کیا حرام کر دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت تو اصل ہے وہ چربی تو اس میں تڑکہ لگانے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت میں چربی پکا کے کھانا شروع کر دیں فضائل سن کے گوشت اصل ہے اس میں تڑکہ کس کا لگے گا چربی کا کیونکہ اللہ نے گوشت زیادہ پیدا کیا اور چربی تھوڑی پیدا کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا اونٹ کی چربی کہ یہ اتنی نفیس نعمت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے گائے کی چربی بھی اور بھی یہ دونوں چربی اللہ نے کیا کر دیں بنی اسرائیل پر کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں اللہ کی اس نعمت سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا بتایا کہ یہ حلال ہے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے حرام ہے یہ نہیں کہا سکتے تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے یہ حرام نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ قدرتی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ چربی کھلایا کریں ایسے نہیں کھاتے تو چربی والا گوشت گوشت کو چربی میں پکا کے یہ آئل سے جان چھڑائیں پکا کے کھلائیں سمجھ رہے ہیں کچھ دنوں میں آدھی ہو جائیں گے ان کو پھر مزہ آئے گا پھر اس کے علاوہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں وہ دیسگی کھلا دیا کریں البتہ ایک بات ہے کہ یہ طاقتور خوراکیں کھا کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے براک کا خصور نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی پاورفل چیزیں کھا رہا ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہا ایسی صورت میں تو شہد بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گا بھائی یہ جو کوکنگ آئل ہے نا یہ کھا کے کچھ بھی نہیں کرو ورزش کرو نہیں کرو تو بھی نقصان ہے یہ چیزیں ہی نقصان دے ہیں لیکن بعض چیزیں نقصان دے نہیں ہوتی انسان کا لائف اسٹائل نقصان کا سبب بنا دیتا ہے اگر آپ شہد کھاؤ اور اس انرجی کو بھی یوٹیلائز نہیں کرو تو شہد بھی نقصان دے گا وہ تو ظاہر ہے جب کھاؤ گے طاقت آئے گی تو کچھ چلنا پھرنا پڑے گا تو روٹی بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گی کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں تو اس لئے کھایا کریں اچھی چیزیں اور پھر تھوڑی سی ایکسیسائز یا کوئی محنت کے کام بھی کیا کریں تو فٹ فارٹ رہیں گے دیسی گھی بھی کھائیں گے اگر ورزش کریں گے یا اچھی اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں گے تو دیسی گھی دل میں وہ نقصان نہیں پہنچاتا یہ چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں دل کو دیسی گھی پینے والے ہم نے سنا ہے سو سو سال تک ایک صاحب یہاں ان کے اببہ رہتے تھے سو سال میں انتقال ہوا دیسی گھی پیتے تھے لیکن پینے کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ صرف پینے ہی شروع کر دیں تو سمجھ گئے بات کو تو خدرتی اسی طرح یہ دودھ جو بھینسوں کا دودھ ہے یہ پیا کریں ڈبیوں کے دودھ سے بولو نا جان چھوڑائیں سمجھ رہے ہو کوکنگ آئل سے جان چھوڑائیں اگر کوکنگ آئل کرنا ہی ہے استعمال کرنا ہی ہے آئل آپ نے تو یا تو دیسی گھی میں پکائیں لیکن میں نے بتایا کہ دیسی گھی کا کفارہ ہے پھر وہ کفارہ ہی ہے کہ پھر ورزش کرنی ہے اس کو چلنا پھرنا ہے ورنہ وہ پڑ جائیں گے دماغے کے ساتھ وہ تو کوئی بھی طاقت کی چیز کھائیں گے نا تو پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے اس لیے کہ جب تک صحت ٹھیک ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر دیکھو کہ نہ دین کے نہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا ہے انسان مفتی تارک مسعود صاحب کے نائف پیانات سننے کے لیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ